تو حاضرینِ محترم یہ بات میں نے اس لیے کی کہ امت کو چاہیے کہ ساری کائنات سے افکار سے سارے احساسوں سے توجہ ہٹا کر اپنی نظر فکر شعور سوچ فکر احساسِ تمنہ مذہبی مسلکی تمام معاملات کا نکتہ ارتقاظ قرآن اور اہلِ بیت کو بنائیں اور اگر قرآن اور اہلِ بیت ہماری ہر تمنہ میں نکتہ ارتقاظ ہیں تو پھر سمجھو ہم امتی بھی ہیں سلامت بھی ہیں واحد بھی ہیں اور جب ہم یہ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میرا خیال ہوتا مذہبی ترازو ہوتا مسلم کی فکر ہوتی تو ہو سکتا اس میں جھول ہوتی دراصل میں اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی ہر طرح کا نکتہ ارتقاظ وہ قرآن اور اہلِ بیت کو بنائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ میرا مذہب ہے مسلک ہے مشرب ہے نہیں نہیں دراصل قرآن کے آئینے میں یہ اللہ کی مشیت کا فیصلہ ہے اللہ کی مشیت کا اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں خدا ہو کر میری حرمت میری قدرت میری علوہیت کی نگاہوں کا نکتہ ارتقاظ بھی قرآن ہے اور اہلِ بیت ہے اٹھو اے اہلیانِ ایمان تم بھی اپنے آپ کو سپرد کر دو قرآن کے اور اہلِ بیت کے ہو سکتا ہے میری طالبِ لمساتھیوں کے خیال میں یہ بات آئے کہ میں نے فرت جذبات بھی جملے کہے آؤ میں آپ کو آیت سناتا ہوں بڑی معروف آیت ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں نبی پر یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والا تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو یہ عام معروف آیتِ کریمہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا چند لمحات جو ہے اس کے اندر جو چھپی ہوئی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آنے والے وقت کے اندر یہ روشنی آپ کو کام آئے میں نے جس وقت آیت پڑھی اور آیت سے متعلق روایات کو دیکھا تو یہ بڑی معروف روایت ہے کہ اصحابِ رسول نے کہا جہاں پناہِ عالم سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے سلاة کا طریقہ ہمیں بتا دیجئے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا صرف نکتہ کی طرف آ رہا ہوں سلاة کا طریقہ علمنا سلاة جب یہاں تک بات آئی کہ ہمیں سلاة سکھاؤ تو حضور خاموش ہو گئے یہ بات شاید آپ کے متعلقہ میں پہلا اضافہ ہو کہ میں سلاة کا معنی کیا بتاؤں کچھ دیر فرابیس عملیان کچھ دیر حضور رکے رہے اللہ وعدہ علیہ شریک کی طرف سے وحی آئی الہام آیا کہ میرے حبیب سلاة کی حرمت کو سلاة کے تقدس مقام کو کائنات والوں کی فکر احاطہ نہیں کر سکتی اس لیے ان سے کہو قولو اللہم صلی علیہ محمد یہ خود سے سلاة نہیں بیجیں حضور عظمت الہی میں اذکریں کہ پروردگار عالم تو جس شان سے اپنی طرف سے اپنے محبوب پر سلاة بیجتا ہے ہماری طرف سے بھی اسی شان سے سلاة بیج تو مرتبہ سلاة کو بھی جانتا ہے مقام سلاة کو بھی جانتا ہے اس کا احاطہ بھی جانتا ہے اس کی حقیقت بھی جانتا ہے ہم چونکہ نہیں جانتے تو جانتا ہے تو اپنی شان سے ہم تیرے حضور ارز کرتے ہیں تو سلاة بیج اب بڑا عامیانہ مضمون ہے یسلون علن نبی پر معنی مکمل ہو جاتا تھا کہ نبی پر درود بیجو لیکن صاحب وحی کو جب سلاة کی حرمت القاہ ہوئی تو صاحب وحی نے صرف اپنے آپ کو سلاة کا مضمون نہیں قرار دیا فرمائے یوں کہا محمد اور آل محمد پر درود یعنی معنی سلاة کا جب تائین کیا گیا نکتہ سلاة کیا ہے جہاں سلاة کو بھیجنا ہے وہ ہے محمد اور آل محمد محمد سلاة کا معنی بنے اور آل محمد سلاة کا معنی نہ بنے تو گویا قرآن کہتا ہے کہ میری تکمیل مانوی نہیں ہوئی جب تک آل محمد مرکز سلاة نہ بنے تو قرآن کا معنی ہی مکمل نہیں ہوتا معنی کی تکمیل کے لیے آل محمد یہ ضروری ہے سلاة کے ساتھ مضمون امانہ آیات بنے یہاں تک تو بات سارے لوگ جانتے ہیں موسیقی موسیقی